مختلف موڈلز کو سامنے رکھ کر یا فوٹوگراف سے ڈرائنگ بنانے سے لے کر اپنے ہنر کو مزید نکھارنے کے لیے آئے یہ آرٹسٹ ایک ایسی منزل کی طرف رکھتے سفر باندھ رہے ہیں جس پر دنیا کے کئی عظیم مصوروں نے نہ صرف سفر کیا بلکہ نام بھی کمائیا ڈرائنگ مصوری کی بنیاد ہوتی ہے اس کو ڈرائنگ آ گئی اس نے مصوری کی طرف ایک قدم اٹھا لیا پہلے تو چیزوں کو دیکھنا آنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیسی اس کی فارم ہے رنگ کیا ہے تاکہ اس کے جب ذہن میں آئے جی تو پھر اس کی فارم کو وہ بیک اوٹ کر سکے گا لائیو سے ڈرائنگ کرنا بہت مشکل کام ہے تو پھر وہ ایسے بچے آنا شروع ہوئے زیادہ تداد نہیں ہوتی چونکہ کم لوگ آتے ہیں وگر ایسے بھی ہوا کہ تیس چالیس لوگ بھی یہاں بچے آئے اور اللہ کے فضل سے جہاں آئے ہم نے مختلف نیش این سی اے کے یا پنجاب یونیورسٹی کے یہاں جیچرز بھی ہم بنا لیتے ہیں ان میں سے کئی طلبہ پہلی مرتبہ برش اور پینسل پکڑ رہے ہیں مگر کچھ نے ان چھٹیوں میں اپنے ہنر کو مزید بہتر کرنے کا سوچا ہے سٹوڈنٹس جہاں تعلیم کے دوران مختلف ایکسیسز کرتے ہیں اور پھر رنگوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور پھر ڈرائنگ کو پینٹنگ میں کیسے بدلنا ہے سب چیزیں جہاں پہ سکھی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں اور پھر جا کے جہاں کالوجز میں یہ داخلہ لیتے ہیں وہاں پہ یہ پڑھتے بھی ہیں اور مزید بچور ہوتے ہیں ان طلبوں کو ایسے ٹاسک دیے جاتی ہیں جن سے نہ صرف ان کے ہنر میں بہتری آتی ہے بلکہ فن میں مقصدیت کا پہلو نمائع ہوتا ہے سٹارٹنگ میں جب میں آئی ہوں تو مجھے ڈرائنگ سٹارٹ کروائی اور کلر تھیوری اور پینٹنگ سے پینٹنگ سٹارٹ کی اور یہ بہت اچھا انسٹیوٹ ہے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سکھایا جاتا ہے وہ سر جاوی بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں مہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے اداروں کا قائم رہنا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہونے کا مطلب ہے کہ فنون لطیفہ اور فنشناسی کو بھی فروغ ملے گا کیامرامین عدیل چودری کے ساتھ رضا کرل سٹی ٹوٹی ٹو